موسیقی اگر ایک عورت کا کوئی ایم ہے جب تک اس کے اندر اس کی ویل پاور ہے تو وہ خود کر سکتی ہے اور ویل پاور اس نے خود لے کے آنی موسیقی میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی عورت ہے کہ جو ہمت آر کے بیٹھ جاؤ وہ کہے کہ مطلب آپ وہ ڈپریشن میں چلے گئے یا آپ وہ زندگی میں اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے آپ کھڑے ہو سکتے ہو آپ گر کے پھر کھڑے ہو سکتے ہو ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتا ہو پھر آپ اتنا سٹرونگ کھڑے ہوتا ہو کہ کوئی آپ کو گرانی سکتا موسیقی میرا نام تیبہ تلال ہے میں اسلامباد سے ہوں اور میں خود ایک ورکنگ مدر ہوں اور ایک سیکولوجسٹ بھی ہوں میرے ماشاءاللہ دو بچے ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اور یہ میرا آٹھوہ منتھ چل رہا ہے میری شادی جو ہوئی تھی وہ اکتوبر میں 2015 میں ہوئی تھی میری شادی آئی تنگ سکس منتھ کے بعد میں نے کنسیو کر لیا تھا بہت زیادہ میری طبیعت فرس ٹرمیسٹر میں خراب رہتی تھی ساتھ میں جوب بھی کرتی تھی سلیپ دسٹربلنس اپنی ریسٹلیسنس ہو گیا اپنی چھڑا پان ہو گیا قصہ آنا یہ چیزیں کامن ہوتی ہیں مجھے چیزیں نہیں لگ رہی تھی ایک ڈھر لگتا تھا نا پیوکوں کی طرف سے جیسے کہ چاند کی رن اور سورج کی رن ہوتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ نے اس ٹائم پر آپ نے واک ہی کرنی ہے اور وہ واک چوب کرتا اس سے آپ بالکل آپ کا برا حال ہو جاتا ہے اپنے کینچی نہیں اٹھانی جب آپ کینچی اٹھا ہو گے تو خدا نہاستا آپ کے بیبی پر کینگ کٹ لگا ہوگا میت ہے ہمارے یہاں کی سوسائٹی کی تو اس چیز سے میں بہت زیادہ ایک سٹریس آؤٹ ہو گی تھی لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک سپورٹ نہیں ہونے کی وجہ سے فرس پرگننسی میں ڈپریشن ہو جانا مجھے ایسی فرس پرگننسی میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملا تھا میں بہت خوش تھی مجھے کیسی طریق آپ کی مجھے رہے کیتنا مہین ہے آپ کا میرا بی جی پھٹ سٹار دوکھ اچھا آپ کو میں پتا ہوں میرا آپ کو یہاں پلے پر کیوں بولا ہے ہم لوگ چیز ہاں ہسپیٹل میں جیسے کہ کموں اور بچی کی سیہت کے والے ساں ان کی جسمانی سیہت کے ساتھ ذہنی سیہت کے والے سب بھی باتجیت کرتے ہیں غصہ آتا ہے غصہ آتا ہے پرگننسی میں زیادہ آ رہا ہے یا ویسے ہی آتا ہے ویسے پہلے بھی آتا تھا لیکن اب وہ زیادہ بھی کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا پچھلے بارہ سالوں سے مختلف پروجیکٹس پہ میں نے کام کی ہے منٹل ہیلتھ پہ میری جوپ میں پرگننٹ مدرز کی اسیسمنٹ کرنا پاکستان میں موسیقی ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم لہتے ہیں تو ہمارے ان لوز بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم از فیملی بھی ہم ہیں وہاں پہ ایسی آپ کے اپنی پرگننسی دے جس میں ان لوز بھی انوال ہو رہے ہیں جن کے انوال این کی ضرورت نہیں ہوتے انوال اہم کی تو جس کی وجہ سے یہ ایک مادر ہوتی ہے جو جس پرگننسی دے جو زیادہ کی ضرورت ہے اور ان کو یہ پیشن دیا جاتا ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے کہ یہ ایک نورمل یہ تو ہر کوئی بچہ کا عطا کر لیکھتا ہے سپیسیفیکلی جب آپ کو نرچرنگ کی، کیر کی، فیملی سپورٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ جب یہ چیز لیک کرتی ہے تو آپ سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، آور تھنکنگ کر رہے ہیں تو اسی طرح پر ابھی جو خواتین ہیں ان کو ساتھ میں گھر کے بھی کام کرنے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جوائن فیملی سسٹم ایک طرح سے پلیس پوائنٹ بھی ہے کہ سوشل سپورٹ کی جبوں پہ مل جاتی ہے لیکن ایک طرح سے یہ تھوڑا سا پریویسی والی بات اور پہ کوئی انڈرسینڈ نہیں کر پا رہا ہوتا اور پہ عورت بردنائیز ہو رہی ہوتی ہے ملٹیپل رسپونسیبیلٹیز اس کی ورہا رہی ہوتی ہیں تو یہ چیزی سے بہت زیادہ سٹریس کر رہی ہوتی ہیں اس کے لئے کہ ڈیریکلی کبھی حمل کی بات کرتے ہی نہیں ہم کبھی نہیں لیتے کبھی نام بھی نہیں لیتے جب ہم دراما دیکھتے تھے پرانے پی ٹیوی کے تو اس وقت پہ بھی یہ بہت زیادہ پرگننسی اس کو بھی تیبو سمجھا جاتا تھا اور جب اگر وہ اس کی بات کرتے تھے تو وہ ایک آواز ہی لگا دیتے تھے بھی ساؤنڈ آجاتا تھا لیکن عورتوں کو بہت ہی ایک عجیف سی شرمندگی جس کی بہت دار نہیں ہے اور دوسرے ہی کسی کو پتہ نہیں لے گا کسی کو پتہ نہیں لے گا کہ اب تو اس کی نظر ہے اب تو دیکھنا اس کے ساتھ اب تو ہی پیچھ ہوگی اب کچھ برو ہوگا ہرمونل ایمبیلنس ہو رہا ہوتا ہے کمکل چینجز ہو رہے ہوتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہوگی اس کا دیماغ خراب ہوگی انزائی کیا دیپریشن ماں کو زیادہ ہو جاتا ہے وہ کہیں گے جی جن ہو گیا اس کو سایا ہو گیا دم دروت کروایا پانی پڑا والے ہیں اب دیکھو یہ ٹھیک ہوگی چیلنجز ہر جگہ ہیں تو ہر اور جو وہ اپنی جگہ اپنی جنگ لڑھ رہی ہے فرس پرگننسی میں سے کمپیریزن سیکنڈ پرگننسی میں کروں تو میری لائف میں بہت چینج آیا ہے میرے جو فادرین لائن کی ڈیتھ ہو گی تھی میں جوائن فیمیلی سیچم سٹکے بلکل ایک نیوکلر فیمیلی میں شیفت ہو گی تھی اپنے ہزمن کے ساتھ مجھے وہ سوشل سپورٹ کی کمی محسوس ہو رہی تھی چارٹ سے ہی میں اپنے اوپر یہ میرے میں انزائیٹی سٹارڈ ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ ہو گیا رہا ہے اور میری ہوتی تھی کہ میں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کامیں مشروف رکھوں لیکن اس مشروفیات کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو بھی نہیں نکال پا رہی تھی کلینیکل سٹنگز میں میرا فرسٹ ایکسپیرنس اپنی چاپ میں سٹارٹ ہوا تھا میں کسی کو انزائیٹی میں دیکھتی تھی مجھے لگتا تھا کہ یہ انزائیٹی اس پرسن میں نہیں ہے وہ سب کچھ میرے میں ہے میرے ہزمن کے مجھے بہت سپورٹ تھی بہت زیادہ اس ٹائم لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ نہیں ہے مجھے سپورٹ میں فیل کر رہی تھی کہ میں اکیلی ہوں مجھے ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ میں بچ پاؤں گے کہ میں نہیں بچ پاؤں گے جو میں سوچتی تھی وہی سب کچھ بھی میرے ساتھ دھویا بھی تھا جب ٹھائٹی وان ویکر پہ میری پرگننسی پوچھی تھی تو اچانک سہی بس اس طرح میری طبیق زیادہ خراب ہوگی اور امرجنسی میں مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا اچانک سہی مجھے نہیں پتا لگا کن پینس میں میری پیٹی ڈلیور ہو گئی ڈیسٹ آج کے مجھے یہ کہا گیا تھا اب آپ جا کے پنے بیبی سے مل سکتی ہیں میں اتنی خوشی خوشی سے نیسیو کی طرف بھاگی لائنز میں نا انکیو بیٹرز میں چھوٹے 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 پیٹمز بیبی سارے لیٹے ہوئے تھے جو فرسٹے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا میرے پاؤں کی نیچی سے زمین نکل گی تھی مجھے لگ رہا تھا وہ نہیں بچیں گے لائک وہ بلکل اتنی چھوٹی سی تھی اس کی لیشز بھی نہیں تھی اس کی نیلز بھی نہیں تھی اور میں بھاگ کے بہار آگئی میری مدر وہاں کھڑی تھی میں ان کے گھلے جو لگی ہونا مجھے ایک زندگی میں نہ ہمت ملی ہے اب تیبا تم نے لڑنا ہے اب تم نے اپنی بیٹی کے پیچھے لڑنا ہے دوبارہ اپنے درے کھمت پیدا کی کھلے کھڑے ہونے کی بیٹی اب ماشلا میری بلکل ٹھیک ہے اور اب میری بیٹی پان سال کی ہو گئی ہے بیٹی پان سال کی ادھینا وہ کارٹوس کے اندر نہ لگ جائے بیٹی شو لے لیں یہ میری پرگننسی کا ایرت من چل رہا ہے فرس ٹرمیسٹر میں مجھے ڈاکٹریز کی طرف سے بھی ختم ہوگی تھی کہ مسکریج ہونے کے چانسز آئیں تو میں ایک دم سے اس کنڈیشن میں گئی یا مطلب مجھے پھر یہ کچھ دیکھنا پڑے گا پرس ٹریمیسٹر کے بعد مجھے داکٹر کی طرف سے ہو پائی شکر الحمدللہ یہ آنیکسپیکٹی ہماری پرگننسی تھی اس کا ہمارا مائنڈ بلکل بھی ہم لوگ بلکل منٹلی پرپیرڈ نہیں تھے چھوڑی سی میں ہوگی تھی نرویس ہوگی سیکنڈ پرگننسی کو دیکھنے تو انہوں نے بہت حمد دیا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہم نے ہر پروگلم کا سلوکشن لکھا یہ علیہا کے لئے کام میں کافی پروگلم ہوگی دیکھنے بھی ہم نے کہا کہ ہم نے پروگلم سے نکلے انشاءاللہ ہم نے پروگلم سے نکلے اب بہت ایکسائیٹمینٹ ہوگی ہے کب تائم آئے گا کب دوبارہ ہمیں ایک خوشی دیکھنے کو موقع ملے گا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کی انہوں نے مجھے سمجھا ہمارا جو محول ہے ہمارا مویسٹ ہے کہ نہیں گھر میں اس طرح ہونا چاہیے محول ہم چاہیے نہیں I don't think so عورت بھی چلاتی ہے میٹھے ہے نا یہ میٹھے کس طرح دے رہے ہو سیکنڈ پرگننسی میں اپنا خیال ہی نہیں رکھا میں نے میں نے اپنا مائن ہوت سیٹ کیا مجھے پتا ہے کہ میں آفیس بھی جانا ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے میں نے اپنا گھر بار بھی دیکھنا ہے تو مارننگ میں میں تب میں ایک دو گھنٹے جوتے ہیں جو صبح میں اپنے آپ کو دیتی ہوں میں مائنڈ کو بناتی ہوں کہ میں نے سارا دن یہ چیزیں کرنی ہے میں نکل کے نہ تھوڑا باہر جاتی ہوں ایک دو منٹ کی واک کر لیتی ہوں اور پھر سب سے پہلے اپنے لیے بنایا اپنے لیے کھایا لیک جو مدرز نہیں کرتی مدرز اپنا خیال نہیں رکھتی وہ فوراں اٹھتی اٹھنے کے فوراں بعد وہ یہ بھی رسپونسبلیٹی ہے میں نے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو ٹائم دینا بھول جاتی ہیں اور سب سے زیادہ اپنی ماں سے ہی بات کر کے مجھے سکون ملتا ہے کیا لیے ماما جی ٹھیک ہو نا ٹیٹھا سلیے دو میں گئی ہے نا زارے شوگر نے ٹیسٹ کرنا ہے نا ہنڈرڈ تو باو مطب جادہ ہوئے نا مٹھا جرانا تو بلکل بان کھا تھا بلکل نہ کو مٹھائی ہے یا کو کافی یا کو چکلیٹر کھانی ہے اوہی نہ کھا یہ نمبر دیر اٹنشن کاٹکے ریلیکس رہے باکی تصویر آرویل ستاکھار دی تصویر سبحان اللہ وزخم دی تصویر یہ پریشانی کے بچانے یہ دماغا بڑا پریش ہونڈا ریلیکس ہونڈا ایاتی لا تابدو شیطانو انہ شیطانو کانا حاملہ ماں کو کہا جاتا ہے کہ آپ سورہ مریم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو ایک ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور آپ کا بچہ آپ کے بچے کو بھی اس چیز سے بہت سکون ملتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنی اپنی پرگننسی میں پوزیٹیوٹی دکھاتے ہو شو کرتے ہو اور ہوتے ہو آپ جتنا خوش رہتے ہو آپ کی مینٹل ہیلتھ اتنی اچھی ہوتی ہے میں اپنے ایکسپیرینس بتا رہی ہوں تو میرا یہ ایک میسیج ہے جو کہ پرگنٹس ہیں جن کی لائف بہت تف ہوتی ہے کرٹیکل ہوتی ہے آپ پلیس اس چیز کو اپنے پر کبھی حاوی مت کریں اور یہ جو نائن منس ہوتے ہیں یہ آپ کے زندگی میں بار بار نہیں آتے یہ صرف نائن منس ہی ہوتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پرگنٹس مادر ڈپریشن میں نہیں جاتے ہوگی سب جاتی ہیں خوش ضروری ہے ہماری اس سوسائٹی میں پرگنٹس کو بتانا کہ آپ کیسے نکل سکتے ہو سب سے پہلے اپنی تھوٹس کو چینج کرنا ہے ہم دوسرے کو چینج نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں ورڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں پرگنٹ مادر کو کھا جاتا ہے پتہ نہیں میں ہی ایسی ہوں میری قسمت ہی ایسی ہے نو آپ اپنی قسمت خود بناتے ہو آپ کو اپنی لئے خود کھڑے ہونا ہے اپنے اپنی لئے خود لڑنا ہے موسیقی